اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایج جی کٹل کے تمام ناظرین کو ایج جی کٹل کی انتظامیہ کی جانب سے میری جانب سے السلام علیکم آج رضا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہے رضا بھائی روز رات میں ہوتے ہیں شام میں آتے ہیں آفیس سے لیٹ ہو جاتے ہیں مغرب کے بعد آنا ہوتا ہے مہرہ تو خیر حق میں ایک آت دو دن ناغہ ہو جاتا ہے میں نہیں آ پاتا رضا بھائی مارشاللہ روز آتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج ویکنڈ ہے تو ویکنڈ پہ ہم لوگ نوربالی فارم پہ ہوتے ہیں پورا پورا دن فارم پہ ہوتے ہیں تو آج دن میں فارم جلدی آ گئے تھے تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ کچھ دن میں ویڈیو بنائیں کچھ دن کی کوریج کرتے ہیں تاکہ کچھ چیزیں جو باتیں آپ سے کرنے کی ہیں جو دن میں زیادہ اچھی ہوتی ہیں دن کی روشنی میں اچھی دیکھ جاتی ہیں وہ آپ سے کریں آپ کو چیزیں دکھائیں تھوڑی تھوڑی آپ کو آج اس پیشتی ہم نے سوچا ہے کہ آج جو ہمارے ونڈے کے انگریڈینٹس ہیں کہ اس میں ہم ونڈے میں کیا دے رہے ہیں ہمارے پلائی والے مال کو بچھنوں کو ان کے بارے میں بھی آگا کریں گے تو ٹھیک ہے پھر زیادہ آپ کا ٹائمز آیا نہیں کرتے ہیں اور چلتے ہیں آگے آپ کو ونڈے کے بارے میں آگا کرتے ہیں ہم ونڈے کی چیزیں دکھاتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں فراتر اسلام علیکم جی جناب تو اب یہ ہمارے کچھ آئٹمز آئے ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ کو زہین بھائی بتائیں گے کہ کیا چیز کیا ہے اور کس لئے یوز ہوتی ہے تو زہین بھائی ہم ان پر ہی فوکس رکھتے ہیں یہ دیکھئے یہ تو ہے خجور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ ابھی ہم سردیوں کی وجہ سے آج کل جانوروں کو دینا پسند کریں ہمیں ریزن یہ کہ گرم ہوتی ہے جانور کو سردیوں کے اندر اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اچھا یہ تھوڑی سی چپکی بھی ہے تو آپ کو شاید تھوڑی سی عجیب دیکھ رہی ہو لیکن یہ ایسی ہے کہ انسان بھی اس کو کھا سکتا ہے درست ویدہ گچھے کی صورت میں آتی ہے تو ہمارے پاس آتی ہے ہم یہ جانوروں کو ابھی دے رہے ہیں ساتھ میں ہم دیتے ہیں کھل کھل تو سب کوئی پتا ہے یہ بنولا کھل ہوتی ہے ابھی گرمی آ جائیں گی تو ابھی ہم سرسوں کی کھل شروع کر دیں گے رائٹ ناؤ ابھی ہم نے بنولا کھل بنولا کھل کا استعمال کیا ہے اس کے بعد دیتے ہیں ہم ٹکڑا بہت سارے لوگ اپنی کنویننس کے ساتھ سے چیزیں استعمال کرتے ہیں ہمارے ہم موسٹی فارمرز دلیے کو چوس کرتے ہیں قربانی آلے مال کے لیے اور دلیہ جو ہے نا استعمال کراتے ہیں لیکن ہم کچھ وجوہات کی بنا پر دلیہ نہیں دیتے ہم ٹکڑا استعمال کرتے ہیں ہمارے پر ٹکڑا یہ بھوسی ٹکڑا نہیں ہوتا یہ کینٹ کا ٹکڑا ہوتا ہے لال آٹے کا بہت ساف ستھرا ٹکڑا ہوتا ہے اس کے اندر یہ پروٹینز اور فیٹ بہت ہوتے ہم اس کو اپنے ونڈے کے اندر استعمال کرتے ہیں پھر چوتے نمبر پر ہماری جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے آج کل یہ آپ دیکھ رہے ہیں مکعی کا آٹا جس کو آپ کہتے ہیں یہ مکعی ہے اگر آپ کو صحیح سے دیکھ رہا ہو سب اس میں دانیں موجود ہیں کرش ہوا ہوا بلکل یہ ہم دیتے ہیں اس کو چوتے نمبر پر اور پھر ہم اٹی کی جب بات کرتے ہیں تو ہم اس کو اٹی میں مکس اٹی دالتے ہیں مکس اٹی میں تمام دالیں اور ساری چیزیں مکس ہوتی ہیں اس میں چنے کی دال بھی ہے دوسری دالیں بھی ہیں تمام دالوں کے مکسر اس کو مکس اٹی کہتے ہیں ہم اس کو مکس اٹی دیتے ہیں چوکر تو عام ہے ہر باڑے پر ہر کسیم کے جانور میں بکرا ہو بڑا جانور ہو چھوٹا جانور ہو دودھ والا جانور ہو چوکر کا استعمال ہوتا ہی ہوتا ہے تو یہ ہمارے کچھ چیدہ چیدہ سے آئیٹمز ہیں جو ہم اپنے جانور پر دیتے ہیں باقی تیل اور گھی آپ کو پتا ہے کہ وہ الگ الگ حساب جتاب ہوتا ہے سردیا چل رہی ہے بہت سارے لوگ جو بڑے ہمارے ماشاءاللہ ہمارے بڑے پارمرز ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ بھی دیتے ہیں ایک دن گیپ کر کے بھی دیتے ہیں ہمارے ہاں حساب یہ ہے کہ ہم چار دن کے یا ہفتے کے گیپ سے نورمال ہی اپنے جانور کو گھر دیتے ہیں تو پھر آگے چلتے ہیں بندے کی مزید جو شورتیاں لوں گی وہ رضاپ کو دکھائے گا باقی بتاتے ہیں تو دوستوں موابی آپ نے آئیٹم دیکھ لیے تھے اب یہ جو ہے وندہ بنا ہوا رکھا ہوا ہے کیا چیز ہوتی ہے کیا پروسیجر ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے رشید صاحب تو رشید صاحب اب بتائیے کہ اس وندے کے بارے میں کیسے بنایا آپ نے اکرے بھی بیٹے ہیں گھر کے ساتھ بارہ گھنٹے ہیں ٹھیک ہے بھوسا بچھاتا ہوں بھوسا بچھاتا ہوں کوئی پر کچھل ڈالتا ہوں ٹھیک ہے تو رشید صاحب یہ کتنے جانوروں کا ہے ایک جانور یہ ایک جانور ایک جانور کو آپ کتنے جالتے ہیں ٹھیک ہے یہ جانور بھی آتے جا رہے ہیں رشید جانور لے کر آ رہے ہیں اور جب تاکہ آپ کو اور چیزیں گائٹ کریں گے تو زہین صاحب یہ سمپل ہے اس میں دیکھو اس میں تو یہ ہے کہ ابھی ہم اس کی چیزیں آگے پیشے کرتے رہتے ہیں ہمیں ریزرڈ کے حساب سے وہ چاہیے ہوتا بھوسا اس میں آج کل رشید ڈالنا ابھی میری off the camera رشید سے یہی بات ہو رہی تھی کہ ہم کوشش یہ کریں کہ ابھی بھوسا اس کو بالکل نیچے بچھائیں اور ان کو جانور پیورٹی خطہ لگائیں تو on and off چلتا رہتا ہے اس کا وہ نہیں ہے یہ کسی بچھڑے کو کسی کو آدھی ٹھوکری بھی آئی گی کسی کو مونی ٹھوکری بھائقی یہ پیور وندے کی بات ہو رہی ہے بھوسے کی بات ہے یہ بھوسے کی بات ہمارے بچے گائوں کے آپ دیکھ رہے ہیں بھاگتے توڑتے ہیں ان کی ماں آوازیں دے رہی ہیں ٹائم ہو گیا ان کے دودھ پینے کا یہاں کی حالت کے لیے معذرت ظاہر سی بات ہے ابھی پچھلے دنوں بھارش ہوئی ہے اس کے بعد کافی گند ہو گئی ہے تو چوائی کا ٹائم ہے چوائی چل رہی ہے ابھی بچے بھگائیں ہم نے بچے آ رہے ہیں ان کے بچے آ گئے جو آپ کو کہتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ اپنی اپنی ماں کے نیچے جائیں گے خود ہی اللہ کی قدرت ہے کہ ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے بچے ابھی اپنی ماں کو اچھی طرح پہچانتا ہے دیکھیں لگ گئے ابھی ہمارے شریف بھائی جو گائیوں کا کام کرتے ہیں سارا شریف اور شریف بھائی کے ساتھ چاچا ہوتے ہیں شریف بھائی کی طفیت خراب ہے تو رشید چوائی میں ہاتھ پر ڈھا رہا ہوں چلیں جی یہ بھی اچھا ہے آپ کو چوائی کی تھوڑی سی پوٹیج بھی مل جائے گی سی بانے آپ کو پتہ لگے گا ہماری گھائیں ابھی تازی بھی آئی ہیں چلیں اس کو روکتے ہیں ہمیں اب رشید تھوڑا سی کو کرے گا گائے پہ ڈشان ہو رہی ہے ہمارے شریف بھائی کے لیے لگ گئے چاچا بچے کو کتنا پھلاتے ہیں ایک تھن ایک تھن کیوں دو تھن کیوں نہیں دیتے اس کو کیا موشن کر جاتا ہے کیا مسئلہ ہے شاہ ماشاءاللہ ما شے آئی ڈھائی ڈھائی اچھا واپسی ہم رشید کی طرف آ گئے آج شریف بھائی نہیں ہے تو رشید آج چوہی کر رہا ہے اس کی شریف بھائی ہے لیکن شریف بھائی کی طبیسہ ہی نہیں ہے رشید چوہی کر رہا ہے اس کے چوہی ہو رہی ہے یہ دوسرا بچہ اپنی ماں کی نیچے لگا ہے آپ دیکھیں چلے نہیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اثر کی آزاروں کا ٹائم ہو گیا ہے اب ہمیں اجازت دیجئے اور بس یہ ہی کہوں گا کہ ایش ڈی گیٹل کو اس کے انتظامیاں کو اپنی دعاوں میں یادہ کی ہے اپنا بہت خیال لگی گا پھر ملاقات ہوتی ہے اسلام علیکم